ضرورت کے وقت کسی سے کرز لینا اچانک ضرورت آگئی اور آپ نے کرز لے لیا تو یہ تو جاہز ہے اور ظہرے کے ثابت بھی ہے کہ ضرورت کے وقت آپ کرز لے سکتے ہیں ان کرز لے کر جو میعاد معین ہے پھر اس پر واپس بھی کریں اور پھر اس کے ساتھ ست ناظرین یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ معین میعاد پر اگر آپ واپس نہیں کر سکے کوئی وجہ مجبوری ہے تو اس کو صاف سب بتائیں اور اس صورت میں جو کرز خواہ ہے یعنی جو جس نے کرز دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑی نرمی برتے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو ثوابتہ فرمائے گا لیکن ناظرین ایک چیز ہوتی ہے کہ کرز لے کر ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں خامہ خطنی اسائشوں کے لیے کرز لے کر واپس نہ کرنا یہ بہت بڑا کناہ ہے اور میں آپ سے کہوں کہ اگر ناظرین جو ہے وہ کسی کے سات پیسے اگر کسی نے کھا لیے دبا لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کرز دینے والا بڑا بحقوف ہے اور میں بڑا سمجھدار ہوں تو بھی اپنی سمجھداری دیکھ لیجئے فرمایا کہ کسی نے اگر کسی اپنے بھائی کے سات پیسے دبا لیے سات روپے نہیں سات لاکھ سات کروڑ نہیں سات روپے بھی نہیں سات ہزار بھی نہیں سات پیسے ہماری جو نیو جنریشن اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ سات پیسے ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے نا سات پیسے دبا لیے تو روزی قیامت جس کے سات پیسے دبائے ہیں نا اس کو سات سو باجمات نمازوں کا سواب دینا پڑے گا دے سکتے ہیں میں خرمے تو نہیں دے سکتے ہیں جب نہیں دے سکتے ہیں تو جب قرض لیں تو واپس کریں اسے دبانا لیں یہ بڑا گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا کہ جو اس طرح بغیر قرض کی ادائیگی کے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات آپ نے نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا یعنی آپ نے خود نہیں پڑھائی کسی اور نے پڑھائی یعنی پڑھانا جائز ہے بالکل لیکن یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو ظاہر فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور بعض اوقات لوگ ناظرین ذرا سی ضرورت ہو برداشت نہیں کرتے فوراں دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا مانگتے ہیں کہ اگلا بندہ دیکھ کر ہی کہتا ہے کہ بس یہ مانگنے کے لیے آیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ سنیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر چودہ سو چوتر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے مو پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی انتہائی بے عبرو ہو کر آئے گا اور جو ایک مرتبہ ہاتھ یوں ہو جائے نا پھر یوں ہی رہتا ہے جیسا کوشش کیا کریں کہ اپنے اوپر سختی کاٹ لیں لیکن کسی سے اس طرح نہ مانگیں ناظرین مسلمین اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنا موتاج رکھے اپنے سوا کسی اور کا موتاج نہ رکھے